موسیقی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کبھی نہیں کہا کہ ملک کو ایشن ٹائگر بنائیں گے بلکہ ہمیشہ سوچا کہ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاہی ریاست بنانا مقصد تھا پشاور میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مائیکرو ہیلز انشورنس پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جب سیاست شروع کی اور پارٹی بنائی تو مقصد فلاہی ریاست بنانا تھا جیسے کہ ریاست مدینہ فلاہی ریاست تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے دور پشاور کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں انتخابی ذابطہ اخلاق کی پازداری کرنے کا کہا ہے اور خلاف ورزی پر کاروائی کا انتباہ بھی دیا کمیشن کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کی توجہ الیکشن کمیشن کی چار نومبر کو جاری کردہ ہدایات کی جانی مبزول کرائی جا رہی ہے جس میں الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد کسی لوکل کانسل کے علاقے کا دورہ کرنے یا کسی اسکیم کا اعلان کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی بھارتی ریاست تاملناڈو میں کنور کے قریب بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں گیارہ افراد ہلاک ہو گئے انڈین ائر فورس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت بھی ہیلیکاپٹر ایم آئی سیونٹین بی فائیو میں سوار تھے سیاچن میں پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلیکاپٹر حادثے کے دونوں شہدہ کے ان کے آبائی گاؤں میں سپردخاک کر دیا گیا شہید میجر ایرفان برچا کو فوجی اعزاز کے ساتھ ہمزہ گنچ میں جبکہ میجر راجہ زشان جہانزیب شہید کو پورے فوجی اعزازات کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں ڈنڈوٹ شکوال میں سپردخاک کر دیا گیا سیاچن میں پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کا نام پروونشل نیشنل آئیڈنٹیفیکیشن لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حلف نامے کے کیس میں عدالت کی توہین ہوئی ہے تاہم رانا شمیم کا نام ہم نے صرف پی این آئی ایل میں شامل کیا ہے تاکہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ملک گیر پرسیپشن سروے کے مطابق نوے فیصد سے زیادہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں مہنگائی اور قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا اس کے علاوہ سروے میں شامل 85.9 فیصد لوگوں نے کہا کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران ان کی آمدنی میں کمی آئی پاکستان میں عالمی وبا کرونا نے نو افراد کی جان لے لی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 310 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی جبکہ کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 0.71 فیصد ریکارڈ کی گئی ڈپٹی کمیشنر نومان یوسف نے صادق آباد کے نیجی کالج میں منقضہ تقریب میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کا نوٹس لے لیا سوشل میڈیا پر صادق آباد کے نیجی کالج کی ویلکم پارٹی میں طلبہ و طالبات اور اسادزہ کرام کی موجودگی میں غیر اخلاقی ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جین نے متنبع کیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق سے متعلق تحفظات پر بیجنگ سرمائے اولمپکس کے صفارتی بائیکارڈ کی قیمت ادا کرے گا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سرمائے اولمپکس سیاسی شوز اور سیاسی جوڑ تھوڑ کے لیے ایک سٹیج نہیں ہے امریکہ ایسے اخدامات کر رہا ہے جو بیجنگ سرمائے اولمپکس میں مداخلت اور نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بارش سے متاثرہ ڈھاکہ ٹیس میچ کے آخری دن میزبان ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں اننگز اور آٹ رنز سے شکست ہو گئی فالو آن کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو وہ پہلی اننگز سے مختلف نہ تھا اور ابتدا سے ہی اس کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا موسیقی